کبھی کبھی میرے دل میں سوال آتا ہے کہ اگر دنیا میں سردار نہ ہوتے تو کیا ہوتا سوری یار دنیا بیکار بینا سن اف سردار سن اف سردار سن اف سردار جس کا رب ہے پہرے دار پیندر سی جس کی رفتار لگائے چانس پہ جو درمار سن اف سردار سن اف سردار سن اف سردار جس کی جب بھی ہے دمدار ایم سی بی سی میں بھی پیار کی موشن ایکشن کا بھردار سن اف سردار سن اف سردار نمازکاar نمازکاar نمازکاو نمازکاو دوستو میرا نام اندر پاسسنگ ہے میں okay میں چین دیگر سے بیلو کرتا ہوں اور آج آپ لوگ ایکسیٹمنٹ دیکھیں بہت ایکسیٹڈ شردار خوش ہوئے سب سے پہلے تو میں آپ سبی کا تہل جل سے دھنیوہ دیتا ہوں کہ کل سے ابھی تک آپ سب لوگوں نے بہت سارا پیار دیا بہت بہتر طریقے سے میرا ویلکم کیا سب سے پہلے میں آپ بیاری ہوں آپ سب کا میرے طرف سے آپ سب کے لیے ایک پر جوٹ آتا ہوں تھانکیو بہتر تھانکیو اور اس سے پہلے آگے کی بات شروع کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو بڑھائی دینا تراؤں گا جتنے بھی لوگوں نے آج ریکنیشن لیا ہے ہمارے آئے دو پرل بنے موتی بنے آج ہمارا ایک گولڈ بنا بہت سارے سروشتار بنے بہت سارے لوگ سلور بنے اب یہ اور بھی بہت سارے اکنیشنیں باقی ہیں جتنے بھی لوگوں نے آج ریکنیشن لیا ہے میں ان کو اور ان کے سب پریوار کو بہت بہت دائی در جاتا ہوں ایک بار اس سب کے لیے چوڑ آتا ہوں چوڑ آتا ہوں آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو پہلی بار مجھے ملے پہلی بار جو دے گئے اورے اوہا اتنا سارا میرا پریوار میں آئے ویلکم ہے آپ سب کا ویلکم ہے آپ کا میرے پریوار میں آنے کے لیے تھانکی ویلکم سوہے سے بھی تک آج بیٹھے ہیں تو جرور ہے کہ آج آپ کو سلے میں آئیں کیا پرنے آئے ہیں ڈائمنڈ برنے آئے ہیں تتھاس تو آپ سب رو ڈائمنڈ ہو کیونکہ اگر ہم سبجی کی دکان میں جائیں اور ہماری سرطہ ہو ہمارا دل ہو کہ ہم نے سبجی لے کے آنی ہے ہم سبجی لے کے آتے ہیں راشن کی کسی دکان پہ جاتے ہیں گوڑڈ کی کسی دکان پہ جاتے ہیں ہماری ایک بار کمنہ ہے کہ ہم نے گوڑڈ لے کے آنا ہے تو ہم گوڑڈ لے کے آتے ہیں تو دوستو آج اس دنیا کی سب سے مہنگی چیزے لینے آئے ہو وہ کیا ہے ڈائمنڈ اس دنیا کا مہنگا پتر ہے صحیح ہے تو آج سب لوگو ڈائمنڈ لینے آئے ہو مطلب اس دنیا کا سب سے بے شکنار کمتی انسان بننے آئے ہوگا کیونکہ جب ڈائمنڈ بنتا ہے تو بے سمار کمتی ہو جاتا ہے yes or no مطلب کہ سب سے کمتی ہو جاتا ہے وہ ڈائمنڈ ہو جاتا ہے ایسے ہوتا ہے تو آپ سب ڈائمنڈ بننے آئے ہیں آپ سب لوگ ڈائمنڈ بنیں گے لیکن بنیں گے جیسے بولا جاتا ہے کئی بار آپ تو بیسے اس لاغے میں رہتے ہو جہاں سے کوئی ڈائمنڈ کی کھان بن دی کھان ہے یہاں پہ ڈائمنڈ کی کھان ہے آپ بہتر نہیں کہے جانتے ہو کہ ڈائمنڈ کسی پیڑ پہ لگتے ہیں ڈائمنڈ کسی پیڑ پہ نہیں لگتے ان کو تراث آ جائے ڈائمنڈ ایک پتھر ہے اور پتھر کوئیلے کی کھان سے دھگلتا ہے اور جب بھی جواری اس کو ڈونے جاتے ہیں تو وہ پہچاندنے میں بہت دکھت آتی ہے کیونکہ کوئیلہ بھی کالا ہے اور ڈائمنڈ بھی کالا ہے ایسے ہوتا ہے اور دوار یہاں پہ بھی جب آپ کا اپلین جس سچ نے آپ کو بلائے آپ کو یہ کیچی سمجھ کے بتایا بلائے گیا ہے کی آپ ڈائمنڈ ہو آپ ڈائمنڈ ہو آپ کو تراثنے کے لیے آپ پہ لے کے آیا اور جیسے ڈائمنڈ جس کو ہوئی آتا ہے اس کی اپنے کی ہار یہ ڈائمنڈ ہے اور وہ جواری اس کو لے کے آتے ہیں جب اس کے بعد اس کے پر کیمیکل ڈالتے ہیں کیمیکل ڈالتے ہیں اس کو بہت سارا رڑا مارتے ہیں بہت سارا تراثتے ہیں جو لگا تار یہ سارے پر میں چھیلتا رہتا ہے وہ ڈائمنڈ بن جاتا ہے کیا آپ لوگ چاہتے ہو کہ ڈائمنڈ بنیں تو دوار تو کوئی بھی کام دنیا میں آسان نہیں ہے اور کوئی بھی کام دنیا میں مشکل نہیں ہے کیا بات سہتت ہے آپ لوگ انہیں ایک کہانی سنی ہوگی دشرت ماں جی کی سنی ہے بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی دشرت ماں جی کی ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی تھی جیسے ہی میرے پاس آئی میں نے پورے نیٹرک میں اس کو بھلو گیا اس کی بہت ساری اچھی باتیں میرے دل میں کھر کر گئی ہمیں سیکھ دے گئی جب دشرت ماں جی ایک قسم کھا کے ایک مشن لے کے ایک پہاڑ کو ایک چھینی ہو تھوڑی کے بادل سے توڑ کے ایک روڑ بنا جاتا تھا جب اس نے ایک شبت لے لی کہ میں اس کو پیچھوں میں چیر کے رکھ دوں گا میں یہاں سے ایک روڑ بنا کے دوں گا تو ایک پترکار اس کے پاس آتے ہیں اور وہ پترکار پوچھتے ہیں کہ میں پترکار ہوں آپ کچھ بتائیں میں آپ کی پیپر میں فوٹو شاپ دوں گا تو وہ اس بات سے خوش نہیں تھے کہ میری فوٹو کہیں اکوار میں چھپ جائے انہوں نے براہ اس سے کیا ہوگا میں ایماندار ہوں میں آپ کی لکشے پیٹن ہوں اور میں ایماندار ہی سپرے کام میں لگاؤں اور ایک تیری پہاڑ کو جیتے دکھاؤں گا جب اس نے یہ بات بولی تو وہ پترکار بولا کہ میں بھی ایک ایماندار پترکار بننا چاہتا تھا لیکن آج میں نیتا لوگوں کی کٹھ کتھلی بن کے رہ گیا کچھ نے جب ایسی شبت بولے تو درشن مانجی نے بولا اپنے کہیں لگ اپنا خوار شاپ دیتے کچھ نے بولا آپ اپنا خوار کیوں نہیں شاپ دیتے تو درشن مانجی نے کیا بولا جانا جائیں گے بولا پہاڑ کو چیرنے سے بھی مشکل ہے دوست ایک انسان اگر ٹھان لے اور وہ ہتھوڑی اور وہ ایک پہاڑ کو چیرنے سے اگر پہاڑ کو چیر سکتا ہے چیر کے دکھایا کی دکھایا پتیاس ہوا ہے ایک انسان لے ہتھوڑی اور ایک اچھینی سے ایک پہاڑ کو چیر کے دکھایا ڈیمان بننا تو مشکل بات ہے بہت آسان ہے بہت آسان ہے اس کام کو کرنا اور میں بولو گا کہ دنیا کا امیر بننے کا اگر سب سے شورٹ کٹ تریقہ ہے تو سیٹ چوک میں ڈیمان بن گیا کیونکہ اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو کم سے کم پہنے پانچ سالے میں بیوز کرنا پڑے گا اگر کسی کو اچھا وکیل بننا ہے تو کم سے کم پانچ سال پہنے پوچھ کرنا پڑے گا لا کرنے پڑیں گے اس کے بعد کم سے کم پانچ سے دس سال کسی کے ہاں پہ پرٹیس کرنے پڑے گی تب جا کے وہ اچھا وکیل بن سکتا ہے یس اور نو اور جب تک یہ ڈاکٹر بندہ تب تک اپنے گھر سے پیسہ خرص کرتا ہے جب تک ایک وکیل بنتا تب تک اپنے گھر سے پیسہ خرص کرتا ہے اور یہاں پہ ایک بار کام شروع کرنے کے بعد ہر روز پیسہ کماتے گھر لاتا ہے اور کماتے کماتے ڈائمن بن جاتا ہے بہت آسان بہت آسان ہے بہت آسان ہے دنیا میں ڈائمن بننا شفل ہونا بہت آسان ہے دورتو جب نیچ وزنس میں آئے تھا تو مجھے کہ اس کا کوئی بھی بالکل نولج نہیں تھا کیا گزرس ہے کیسے کرنا ہے اپنے کو کچھ پتا نہیں اور میں نے جس سکس نے مجھے پلان دکھایا میں نے اس کو ایک بات بولی کہ سر جات آدمی ہوں اور گہاں پر رہنے والا دیسی سانوں اور آرمی میں ایک خوجی میں آرمی میں سربیس کرتا تھا اور ایک خوجی آدمی ہوں مجھے این چیزوں کے بارے میں کچھ بھی پتا ہے نہیں آپ بول لیو کہ آپ یہاں سے سپل ہو سکتے ہو ایمن بن سکتے ہو دنہوں نے میرے کو ایک بات بولی تھی اندربادی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیا کام کرتے ہیں کتنے پڑے رکھے ہیں کس جاتی سے ہیں کس ایج سے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا جو آپ کو بہت مشکل لگے گا اگر آپ اس کام کو کرنے میں سکسن ہے تو آپ آنے والے کچھ ہی دنوں میں ڈائیمنڈ ہوگی تو میں نے بولا کہ کیا بات ہے وہ ایسا کون سا کام ہے تو نے نے بات بولی تھی کہ آپ کو بات ماننی پڑے اگر کسی کی بات ماننے سے زندگی بل سکتی ہے تو بات ماننی چاہیے یہاں پہ کوئی انسان کسی دوسرے کو گلتا نہیں بولتا کیونکہ یہاں پہ وہ بات ہے کہ آپ کو ہزار آئے گا تو میرے کو دو ہزار آئے گا کیا میں آپ کے بارے میں کبھی گو سوچنگا ایک انسان نیا جنینگ ہوتا ہے اور نیا جنینگ ہونے کے بعد اگر وہ انسان ہزار پہ ہفتے پہ کماتا ہے تو اس کے ہزار پہ کمانے کی بجائے مجھے دو ہزار پہ آتا ہے کیا میں کسی کے بارے میں گل سوچنگا تو جو تو یہاں پہ بات ماننے سے اگر زندگی بلتی ہے تو بات ماننی چاہیے تو ایک بات بہت سارے لوگ کس بریجنس کو بول کے ایک ٹوپی پہنا لے بہت سارے کہ جھوٹ بولنا بھی بیپ کو بنانا آئے ایسے کبھی بہت ساری باتیں بولتے ہیں تو دو ہزار کو یہاں پہ کیا ہے بات ماننی میں آپ کو چھوٹی سی بہت ہوں آپ کے یہاں پہ کوئی مول ہو لیا جس میں آپ کو بھی کپڑے تیشیاں کٹو کشن لے لے جاتے ہوگے آج کل آفر چلتے ہیں ٹو گٹ ون فری چاہتا ہے ٹو گٹ ٹو گٹ میرے کو کلی میرے وارس اپ پہ محسی جایا تھا اگر آپ چھے کوئی بھی تیشن شن آپ چھے خرید دیو تو آپ کو چھے خرید دن جاتی ہے کہ آج تک ہمیں خریدے کا نہیں خرید دی جب ہمیں وہ آفر دیتا ہے ہمارے گر میں جھوٹ نہیں تھی ہمیں جھوٹ نہیں تھی ٹو گٹ لیکن جب میسیج آتا ہے کہ اگر آپ دو ٹیشن خرید دیو تو ایک آپ کو فری ملتی ہے تو ہم اس کو خریدنے کے لیے اچھو گوی آتا ہی کیونکہ وہ ہمیں ایک آفر کرتا ہے ایسا ہوتا ہے اور جب آ رہا تو وہ آفر صحیح رکھتا ہے آپ چھے خرید کے لاتے ہو تو اپنی پہچان کے لوگ کو بناتے کیا نہیں بناتے کہ آج کل آفر چل رہا ہے دو کے ساتھ ایک فری مل رہا ہے اور میں لے کے آئے بہت بہتر لگا اور بہت بہت ہے اگر آپ ایک دن کے بعد لوگے یا دو دن کے بعد لوگے تو آپ کو دو ہی ملے گی آپ کو آفر نہیں ملے گا آپ کے کہنے سے آپ کے دوست خریدتے ہیں جب وہاں پہ ہم فرید لیتے ہیں تو یہاں پہ اگر وہی آفر مل رہا ہے تو کچھ کلتا ہے کیا آج کوئی بچہ نہیں ہے کوئی بے پور نہیں ہے سب لوگ اماندار ہیں سب لوگ سمیدار ہیں اگر ہم کسی کو پناہ دکھا رہے ہیں کہ سسٹم یہ بہتا ہے کہ اگر آپ دو لوگ کو پیکے دلاو گے تو کمپنی آپ کو چودہ سوٹ پر کنکم بھی دے گا کمپنی بول رہی ہے کہ اگر آپ ہماری سیر بڑھاؤ گے تو ہم اس کا مفاہدہ آپ کو دے گی اس میں کچھ یادر سوچنے کی بات آگیا لیکن لوگ پھر بھی سوچتے ہیں اور یہ بولا جاتا ہے کہ دیماغ لگانے کا بیجنس نہیں ہے لوگ پھر بھی دیماغ لگاتے ہیں بہت سارے لوگ میں نے یہ بات سنا ہے بہت سارے لوگ ایسے بولتے ہیں سرچ کرتے ہیں اور جندگی بل سرچ کرتے رہتے ہیں کہ بھیس کالی ہوتی ہے چارہ لہرہ کھاتی ہے تو سبیر کیسے نہیں آپ کی ایجوکیشن جب یہ سیم بھی پرسانسی بولتے ہیں کہ جب ایجوکیشن آیتی ہے تو ہمیں تھوڑی ایگو بھی آیتی ہے یہ مجھے کیا سمجھ جائے گا میں بہت سارے لوگ جانتا ہوں میں آپ قدر کرتا ہوں کہ آپ ایک اچھی ایجوکیٹر لوگ ہیں میں آپ کی قدر کرتا ہوں آپ کی ایجوکیشن کی لیکن جو ایجوکیشن آپ کی وہاں پہ ہے وہ یہاں کامل نہیں ہے اگر آپ نے ایم بے کیا ہے تو اپنی اونس پوزیشن پہ جہاں پہ جس جس بک کو آپ نے پڑا ہے اور یہاں کی یہ ایم بے کیسے کی ہے میں نے شبشیہ جی نہیں کیا سینئر سے کیا ہے اگر آپ کو یہاں کی ایجوکیشن لینی ہے تو کس کے پاس آنا پڑے گا ہمارے پاس آنا پڑے گا کس کی بات ماننی پڑے گی ہماری بات ماننی پڑے گی اور اگر بات ماننے سے زندگی بلتی ہے تو بات ماننے دیئے دوستو میں نے بات ماننی تھی ایک معمولی شاہ نسان تھا آج ڈیمنڈ مجھے ڈیمنڈ پکارتے ہیں لوگ میرے نام کیا آگے لگتا ہے ڈیمنڈ اور جیسے ہی میرے نام کیا آگے ٹیمنڈ لگتا ہے تو میری چمک یہاں پہ اپنے آپ آجاتے ہیں کہ آجاتے ہیں بہتے ہیں جب پتا ہے تو اپنے رنگ بلتا ہے اس میں تلی چار چینجنگ آیا تھی ہے آتی ہے سب سے پہلے کیا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے پہلے اندرپاد سنگھ جب بھی کوئی آگے سے نکلتا تھا تو ایسے دکھا ساتا ہے مارک ہوں گا اور جب تک میں نے دکھایا ایسے میں نے کسی کو ندیک آنے نہیں دیا اور جب سے میں نے ایسے کیا تو میرا اتنا بڑا پریبار بن گیا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے تو اندرپاد سنگھ نے نرم ہونا سیم لیا اس کے بعد کیا کرتا ہے وہ اپنے کلر بنتا ہے جب تک میں ایک آن انسان تھا ایک جڑ تھا ایک پیتی کرتا تھا میں تو ہاری میرا پہناب کیا ہوتا تھا اور سر پہ آج پگڑی پہنی ہے اور میں اس گھن کے آئے ایسے ہی یہ پرناب ہوتے ہیں وہاں پہ جیسے کساں سے بیٹھتے ہیں دیکھیں آپ نے میرا وہ پہناب ہوتا تھا اور نیچے یا تو پہنی کی چپل یا وہ پہنی کا جوتا یہ میرا پہناب ہوتا تھا اور جب میں نے اس سسٹم کو دل سے چاہا تو میرے کلر چینجھوں نے لگا آئی شوٹ پہنتا ہوں اور پہلے اگر میں کورٹا پجاما کی بات کروں گا تو دو سے چاروں سے دیکھ اور آج کی بات کروں گا تو میری آدماریوں میں رکھنے کو جگہ نہیں ہے کتنا پینٹ کو شیف چھوٹ نے مجھے دے دیا ہے جس میں جنبک اپنی آپ آگئے ڈیامنٹ بنتے ہی جنبک آگئے سہیے اور کے بعد کیا ہوگا میتھا ہو رہے ہوتا ہے میتھا ہوتا ہے تو دوستو آج سفٹا نگر میں نہیں بھنٹرستان کے پسی بھی کونے میں اگر اندرپاد کے سٹیچ پہ جانا ہوگا تو ہزاروں لوگ اندرپاد سنگھ جب تک تھا میں جوگ میں جب تک رہا میں جوگ میں ایگو تھی بہت اور کچھ نہیں تھا پڑھنے جب سے آیا سکتے میں جب کی پڑھنے 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 کس سے اپنے میری جندگی بڑھتی میں کوڑ کوڑ نہ من کرتا میں اسے چھوڑ میرے کپی نہیں سوچا کی بھینس کالی ہوتی ہے چارہ ہرا کھاتی ہے دوسرے سے کیسے دیتی ہے میں نے کھپیا اور سیٹ بنایا کھپی چاہیے کیا آپ اس کا فیدہ اٹھنا چاہتے ہو تو دوستو ایک ہی بات مانگی ہے کہ آپ کا اپلین جو بات بول رہا ہے اس کو مان لینا ہے جب تک میں گورنمنٹ جوپ میرا چیتر سکوٹر سے چلتا تھا آج بارہ رات کی گاڑی ڈسٹر سے چلتا ہوں اگر بارہ بات ماننے سے چیتر سکوٹر سے ڈسٹر تک کی انجوار مل جائے تو بولو بات ماننے چاہیے کی نہیں ماننے چاہیے چنڈگر کے اندر کنائے کا مکان تھا آج سفاک کروڑ پہ کی پروپوڈی خرید کے رکھی ہے بتاؤ اگر ایسا ہو تو بات ماننے چاہیے کی نہیں ماننے چاہیے میں نے مانی میری جدگی بھلگی میں نے کبھی کلتو پرندو کچھ نہیں کیا بس ایک ہی ہے کہ میرے سینے نے مجھے جیسا بولا میں ایسا کر دیا ایسا کرتے ہی کرتے آج آپ لوگیں بھی ڈیمیڈ مر گیا کیا آپ لوگ بنے جاتے ہو مالوں پڑھا ڈیمیڈ کیا ہوتا ہے تو دوستو یہاں پہ بہتا ہے سسٹم سسٹم بہت کام دروں کیا ہے سسٹم آپ لوگ جاتے ہیں سسٹم نام ہے سکسے سپس سسٹم کیا دیتا ہے ہمیں سسٹم دوستو بات کرتا ہوں سسٹم کی ایک آج میں کتنا بھی تیٹھا ہو کیوں نہ ہو کتنا بھی تیٹھ دوڑ دے والا کیوں نہ ہو پورے گا پھرے ٹریک کھاڑی کر کے دے دو اور اس کو بولو بھائی دوڑ کتنے سپیٹ سے دوڑ جائے گا تیس کی سپیٹ سے دوڑ جائے گا چالیس کی سپیٹ سے دوڑ جائے گا لیکن کتنے کلو میٹر دوڑ جائے گا دو چار پہاں دس پندرہ پیس اس کے بعد دوڑے گا کیا نہیں دوڑ پائے گا کیونکہ کوئی بھی انسان اکیلے دم پہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا ایک آدمی جس کے پاں میں موچ آر کی ہے ڈھنگ سے چلا نہیں جارا اس کو ایک بڑھ موچے پہ بٹھا دیا جائے اور اس کو کون ایک سو بیس کی سپیٹ سے دوڑ کے دکھا وہ دوڑے گا کی نہیں دوڑے گا کس کی وجہ سے اس کے پاس ہے آج سکترم دوست جب تک اندرپاس دنیاں کلے کلے بہت کشش کی نیشنل دیو تک کچھ نہیں آیا ہاتھ میں اور جس دن سے اس سکترم کے ساتھ میں جو ہمتیاب نے آپ کو سکترم کا سہرہ لیا میرے کو بہت جدا پڑھائی نہیں آتی تھی آج پڑھے دیو کہ لین لگی ہے میرے پاس آج پڑھے دیو اگر آپ مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ کتنا پڑھا لکھا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ دگری کونسی چاہیے وہ بتا میرے پاس وہ بن جائی مجھے آپ ہی آتنیوں سانسکریت مجھے آتی نہیں وہ ہی مجھے پوچھتا ہے کہ سانسکریت جانتے ہو کہ یس جانتا ہوں تو میرے سے پوچھن کر آپ ہی دو میٹ کے اندر دیکھو اس کا آنسر دیتا ہوں سانسکریت ہوا تیجھے پکھنا کے سانتا آج میرے پاس تین ہے اور آج جنیا میں جس کے پاس تین ہے اس کے پاس پاور ہے آپ مانتے ہیں اس بات کو آج دنیا میں جس کے پاس تین ہے اس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس تین ہے اس کے پاس طاقت ہے آپ اکیلے اکیلے کتنی بھی ایڈکیشن لے لو اکیلے اکیلے بڑا کام نہیں کر سکتے اگر آج آپ کے پاس تین ہے تو آپ بڑے سے بڑا کام کر سکتے یس اور نو تو دوستو اس بزنس نے مجھے کیا دیا جانتا جاؤ گے دوستو پیسہ انسان کے ہاتھ کی مہل ہے یہاں نہیں کمائے گا اس بزنس نے مجھے وہ دیا جو دنیا کی مجھے کوئی چیز نہیں دے سکتی تھی جانا جاتے گیا وہ ہے دوست سمیں پیسہ ایک برسہ لانگیا واپس آ جائے گا لیکن گیا ہوا سمیں واپس نہیں آ سکتا کیا میں صحیح بہلوں تو دوستو اس بزنس نے مجھے دیا سمیں میں پہلے چوبیس گھنٹے کا نوکر تھا میں تین تین چار چار مہینے کے بعد اپنے پریبار کو ملتا تھا آج میں کھلی اپنے پریبار کے ساتھ رہتا ہوں اس بزنس نے مجھے کیا دیا مجھے وہ دیا جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا تھا وہ دیا میں اپنی ماں کی سیوہ کر پایا بڑا پراؤل ہوتا ہے شیف شوک پہ جب نام دیتا ہے جب بھی کبھی نام آتا ہے ویسے تو میں کھاتا پیتا رہتا میری زندگی شیف شوک کی ہے میں اس کے علاوہ کچھ بھی سوچتا نہیں اس کے ساوا کی دعویہ کچھ بڑھ نہیں جاتا ہوں صرف ایک کام ہے اور وہ ہے سیوہ آج سے چار سال پہلے میری ماں بیمار ہو گئی اور میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ کر آیا نگڑ میں گیا چیک اپ کر آیا تو معلوم پڑا کہ میری ماں کو ایک ہترہ بیماری ہوگی ہے جس کا نام ہے کینسر کینسر ہو گیا میری ماں کو اور ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کو ہر پندانن کے بعد آپ کو یہاں پہ دانا ہوگا ایک دن رکھنا ہوگا ان کو کیمو ترم بھی لگ نہیں میں نے جب یہ ساری دو چا دن کو ہاں پہ ملنے کے بعد جب ڈاکٹر کی صلاحہ گھر والوں کو بتائی تو میرے گھر والے پرشان ہو گئے کہ یہ ایسا کیسے ہو سکے گا کون ہر پندہ دن کے بعد لے کے جائے گا ہم دو بھائی ہیں میرا دوسرا بڑا بھائی ہے جو آرمی میں کپٹن ہے بھائی ہے آرمی میں ہے سب کچھ ہے لیکن ماں کو لے جانے والا کوئی ہے پاپا بجور گئے گاڑی چلانی نہیں آتی ایک بچہ اندر پال سنگھ میں نے اپنی ماں کا بولا ماں تیری ایک بیٹے نہیں ہے تیرے کم سے کم پانچ ہزار بیٹے ہیں اندر پال سنگھ سے بہر رہے گا سارے کام کرنے والے کیونکہ میری ماں اگر میری تین میرا پریبار ہے اور میں اگر کہیں کام کر رہا ہوں میری ٹیم کام کر رہی ہے میرا پریبار ہے میری ماں کا پریبار ہے yes or no میری ماں کا پریبار ہے دوست کی سسٹم کی بدولت لگا تار ساڑھے تین ساڑھ میں ہر دن دن کے بعد بارہ دن کے بعد اپنی چھو کلومیٹر سو کلومیٹر میرا گھر پڑھتا ہے چھڑی گھر سے وہاں سے ماں کو لے گیا آتا تھا اپنے پاس اگلے دن خیمو جھوکے لگو آتا تھا پھر اپنے پاس آتا تھا گھر لے گیا آتا تھا اگلے دن پھر گھر چھوکے آتا تھا ایسا میں ریگو در ساڑھے تین سال کیا اور کہ بیچ بیچ میں جرمہ کی دات ابھی خواب ہوتی تھی تو میں پندرہ پناہ دن ریگو در بھی ماں کے پاس رہتا تھا دوست میں یہ تو نہیں بولوں گا کہ میں سرور کمار ہوں لیکن جو سرور کمار ہوں گیا مجھے شبہ گیا لیا ہے سریف شوک نے اپنی ماں کی سیوہ کرنے گا یہ سب سے بڑا کام کہ میں اپنی ماں کی سیوہ کر پاؤں دوسترے رہو یہاں بیٹھے ہیں سب کی ماں ہیں اور سب کا دل کرتا ہے کہ اپنی ماں کی میں مدد کروں میں ماں کی ہے نہ کروں آج آپ بتاؤ پندرہ پیس ہزار کا کمانے والا بندہ اگر دو بچے ساتھ میں ہیں بی بی ساتھ میں ہیں وہ پہلے ماں کی جہوہ کرے گا یہ اپنی پریبار کی دیتا ہے نیکسیم لوگ چاہتے تو ہیں ماں کی سیوہ کرنا لیکن تھسے پڑے ہیں اپنی مجبوریوں میں پڑی پریبار میں اور ماں کی سیوہ نہیں کر پاتے مجھے سب آگیا دیا اس سسٹم نے کہ جس کی وجہ سے ساڑے تین سار ریگولر اپنی ماں کی سیوہ کر پایا دوست میرے بی اس سے بڑا سب آگیا اور کیا ہوسکتے ہیں آپ جان پا رہے ہوگی دوست ایک دن ہے اور پہلے میں پیسہ کمانے کے لیے اس بیزنس میں آیا تھا سٹارٹی سٹارٹی میں تو کھانی بڑا بیزنس میں تھا سوچ بڑی دی تھی آگیا تھا تھوٹا موٹا کمانے کے لیے اور جب تھوڑا سسٹم بنا تو یہ سوچ بنی تھی کہ کھوپ پیسہ کماؤں گا امیر آتنی بنوں گا لیکن ایک دن ایک ویڈیو آئی اور اس ویڈیو نے واتس ایف ویڈیو آئی اور میں نے ویڈیو دیکھی اور میری سوچ باندھی اس ویڈیو نے اب جانا چاہوگے جانا چاہوگے کچھ پیچھے سے آواز نہیں آرہی میری بات سوپا رہے ہیں ایک دن ایک ویڈیو آئی ایک لڑکی ایک بابا کو بول رہی ہے روتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہوگا اس کے پروار کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہوگا وہ بابا سے فری کر رہی ہے ایک بابا ہے وہ ٹی وی میں بھی کئی بار آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوگے تو ایک لڑکی بول رہی ہے اس بابا کو آگے کھڑے ہوگے کہ بابا ایک بنتی ہے بولو بیٹی کیا ہے تو وہ بول رہا ہے لڑکی بول رہی ہے کہ بابا آپ دیش کے کونے کونے میں جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اچھے چی باتیں بتاتے ہیں اپنے باشن میں آدھا گھنٹا اس بات کو بتایا کرو کہ جو لوگ دہت مانگتے ہیں وہ دہت نہ مانگیں اور کسی کی بیٹی کو جلیل نہ کریں کسی کو بیٹی کو ماریں نہ کسی کی بیٹی کو آگے آ کے چلائیں نہ اور وہ لڑکی تنی رو رہی تھی اس ویڈیو کو دیکھ کے رینٹی بتا رہا ہوں آنسو آگے تھی میں اموشنل ہو گیا وہ بابا بولا ٹھیک ہے بیٹا ہم جرور بتائیں گے دوست پسدرین اندرپالسی نے ایک قسم گھائی تھی کہ یہ بابا کچھ نہیں کر سکتا کسی کا خالی باتیں کرنے سے کچھ ہو سکتا گیا بابا بتا دے گا جیفو بہن جی جیفو بھائی صاحب آپ کے بچے ہیں آپ دوسرے کے بچے سے دوسرے کے لوگوں سے دھیج نہ مانگو کیا ایسا بول لینے سے سماج کا صدار ہو سکتا گیا لیکچر وائد بہت ساری لوگ ہوتی ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک دوسری پرپائی نہ کی جائے تب تک چینجی نہیں آسکتا کیا میں سی بولوں اس لڑکی کے بیچار سنکے اس بابا نے کیا بولا کچھ پتہ نہیں لیکن اندر پاس ہی نے قسل گئی تھی کہ میرے پاس آج ایک اتنا پاورپل سٹم ہے میں لوگ کو اتنا کماؤں ہوں گا اتنا کماؤں ہوں گا اتنی ان کی چھوٹے پوری کر دوں گا کہ کوئی کسی کے اوپر نظر نہ رکھے کہ کسی کی بیٹی کو تہیج کے لیے چلیر کیا دائیں میں ایسا کر رہا ہوں ابھی کچھ دیکھ پہلے میں ایک ہوتل میں گیا کچھ ہوتل میں ہمارا بینیو چلتا ہیتر کیسے کافی بڑا بینیو چلتا ہے بہت سن لوگ بیٹھے تھے کچھ ڈائچ سن لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اور ٹان چل رہا تھا اس ہوتل کا جو مالک تھا اس کا ایک فرینڈ کچھ دن پہلے سسٹر میں جوین ہوا اور وہ 52 آئیڈی سے جوین ہوا تھا اس نے اپنے پریبار سے پہلے آئیڈی لگائی اس کے بعد اس کے رلیشن میں جتنے لوگ ایسے تھے جو کم پڑے لکھے تھے یا جو اچھے پڑے لکھے ہونے کے بعد اچھی جوک میں نہیں تھے پندر بیسے اپنے اکھوارے تھے ان سب کی آئیڈیاں لگا کے ان کے ناکھ اس کے سب کی آئیڈیاں لگا کے خود ہی پیسے ڈال لیا کیونکہ آدمی کافی اچھا ہے ایسے بڑا ہے امیر آدمی ہے لیکن سسٹم سمجھ میں آ گیا اور اس بنسل جی نے بنسل جی نام ہم کا بنسل جی نے آ کے ہوتل آ رہے ہوتل میں ہم کام کرتے ہیں ملتاشوں کے اس مالک کو بتایا کہ آپ بھی بیزنس کرو تو اس ہوتل کے مالک نے بنسل جی کو پولا کہ میں بیس کو بنانے والا بیزنس نہیں کرتا میرے ہاتھ دیئے بھگوان نے ان ناکھنوں کی مہرت پھاتا ہوں اور مجھے اس بات کا پتہ چل گیا کہ اس نے ایسا بولا ہے یہ میری ماں جو میری جنم دینے والی ماں کی وہ بھگوان کے پاس چلی گی آج وہ ماں نے یہ لکھ دی یہ میری ماں اور میری ماں کے بارے کوئی بولے میں اس کی آنپنیاں کھپ سکتا ہوں میرے کوئی اتنا خصہ آتا ہے اس آدمی کے کہ اس آدمی کو اگر سمجھ نہیں ہے تو کسی کے بارے میں غلط نہیں بولنا چاہیے کیا میں صحیح بولنا ہوں مجھے بہت خصہ آیا اس انسان نے ایسا کیوں بولا میں نے بولا میں اس کا جواب میں دوں گا کیونکہ بانسل ہی ابھی بزنس میں نہیں ہے جواب نہیں دے سکے میں دوں گا جواب ایک دن اوفیس میں بیٹھا ہوتا میں اس کے گھر اس کے اوفیس میں چلا گیا اور میں نے بولا سر میں بیٹھ سکتا بولا ہاں بولا یہ تیڑھی ہے میں نے انکا اوہر کیا کسی طرح بزنس کرو مجھے پتا تھا کیوں ان کا بولے گا انہوں نے اوہر کیسے بولا میں نے بولا آپ اپنے آپ کو سنبھال کر کیے آپ کلتے ہیں میں صحیح ہوں بولتا آپ کیسے ہو آپ تو لوگوں کو ویپکو بناتے ہو اور مگا آپ کیا کرتے ہو بولا میں سنبھال سے افر کرتا ہوں تھوڑا بولتا دان مندر میں جا کے دے آتا ہے اور اپنے آپ کو دانی مانتا ہے میں نے بولا بھائی ساہر آپ لوگوں میں خود چوچتے ہو بولتا ہے نہیں میں کہا ہردل کلاتا ہوں میں کہا ہردل کلاتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو گیٹ کیپر کھڑا ہے کیا یہ خالی گیٹ کیپر کی ڈیوٹی کرتا ہے یہ پانچ کام کرواتے ہو کسی کی گاڑی آگی چل تو ہی چاہتے پانچو چھوڑا سوال کھاگے لگے کھاگے دا کسی کا چھوڑنا ہے تو گیٹ کیپر آئے گا اگر ہوتل میں کسی میں کسی بیٹوں کی کمی ہے تو اس کو یوٹ کیا جائے گا ایک آدمی سے پانچ پانچ کام وہ ہوتل کا مالی کرواتا ہے ڈیوٹی ہے آٹھ گھنٹے کی بڑا بڑا گھنٹے ڈیوٹی کرواتا ہے خون چوچرے ہیں کہ نہیں چوچرے کیا اس کو پانچ کام کا پیسہ دیتے ہو بولا نہیں میں پانچ کام کا پیسہ نہیں دیتا تو پانچ کام کو دیتے ہو اس سے اب میں بتاتا ہوں کہ میں دیس کی سیوہ کیسے کرتا ہوں میں سماز کی سیوہ کیسے کرتا ہوں بھلا وہ کیسے بتائیے میں نے تو بھلا آپ دیچے آو گیرے ساتھ میں جہاں پہ میرا بینیو چل رہا تھا میں نے بھلا دیکھو ادھر جنر اٹھاں گے دیکھو کتنے توڑ پتی بیٹھے ہیں بھلا ان میں تو کوئی بھی نہیں کتنے امیر بیٹھے ہیں بھلا ان میں تو کوئی بھی نہیں ہے میں بھلا 95% لوگ وہ ہیں بیٹھے یہاں پہ جو ہمارے دیش کا ہوتھ ہے جو ہمارے دیش کا فیچر ہے یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن لوگوں کے پاس اپنی خود کی کوئی اچھی جوپ نہیں تھی یہ پندرہ بیسے آپ نے کماتے تھے پندرہ سے بیس ہزار کمانے والا کیا اپنے لیے کر لے گا کیا اپنے پریبار کے لیے کر لے گا کیا اپنے مہباب کے لیے کر لے گا کیا کسی دیش کے لیے در لے گا کچھ کر لے گا کیا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور میں ان کو پہلنا سکھاتا ہوں میں ان کو چلنا سکھاتا ہوں میں ان کو سپنے لینا سکھاتا ہوں آج میری ٹیم میں بہت سارے لوگ نے اپنی کاریں دی بہت سارے فرم پورے کیے میں نے گولا باہر جا کے دیکھ کہ سارے کے سارے بہت سارے لوگ کسی نے بائٹ لیا ہے کسی نے لیکٹ اپ لیا ہے کسی نے کار لیا ہے باہر جا کے دیکھ لہنگ لگا کے کھڑے ہیں چندگی میں آپ نے کیا کیا بھوکے کو ایک ٹیم روٹی دینا کھالی پیٹ بھل سکتے ہیں لیکن بھوکے کو کما دینا جنگ کی پھر کی روپی دے سکتے ہیں تھانکیو وہ ہوتل کا مالک میرے سے عمر میں کم سے کم دس سال بڑا ہوگا جب میری اس سے باتشید کی تو وہ بولتا ہے جنگ پانچی مجھے بتاؤ کرنا کیا ہے 21 آٹی سے جو نہیں کرنا تو 21 آٹی سے جو نہیں کرنا ہوئی پورے کے پورے ہوتل کے لوگوں کہ میں نے بولا کہ آپ یہ لوگ جو اپنی ساتھ آج ہے آپ ان کو سہلی دیتے ہو ان کے پاس پیسہ نہیں ہے یہ جو نہیں کر کے پیسہ کما سکے آپ ان کو سب کو اپنی ان کی آئیڈ لگاؤ پر پیسہ آپ پی کرو دو اکیس آئیڈی کے لیے تیار ہو گیا ہے کہ اکیس آئیڈی ان سب کی لگا کے اور میں اس پیزنس میں کام کروں دو اکیس یہ کوئی چھوٹا موڑا کام نہیں ہے یہ رہیس بنانے کا کام ہے یہ فیکٹری ہے ہمیں بنانے کی سمسے سیم نے راستہ دکھا دیا گریب پور سے اٹھو ڈرین میں بیٹھو امیر پھول دا کیا آپ جانے کو جا رہے ہیں کیا آپ جاتے ہیں تو جو تو اگر ریئیٹین اپنے سپنے پورے کر رہے ہیں تو آپ کو سسٹر کا سہرہ لینا پڑے گا اکیلے دن پر نہ تو کوئی کر سکایا بڑا کام نہ آپ کر پھاؤ گے اور اگر کرنے کیلئے بات کرو گے تو جندگی لگ جائے گی کیونکہ اگر درشت ماجی نے بڑا کام کرنے کا اکیلے دن پر پھانی کیا تھا تو اس تب تک ان کی پوری زندگی نگل گئی کیا میں صحیح بولو اگر آپ اپنے دن پر کام کر گیا اکیلے دن پر کام کرو گے تو ہو سکتا ہے جندگی لگ جائے جن چوچوں کا آج آپ کا دل ہے جو آپ آج آپ کا سپنا ہے کہ مجھے یہ کار چاہیے مجھے ایسا گھر چاہیے جب وہ چیزیں آپ کو ملیں تب تک پتہ لگے کیا آپ کی عمر نکل گئی ایسا ہو سکتا ہے دوستو آپ کو ٹیم بنانے ہوگی اور ٹیم بنانے کے لیے بہت سال لوگ بہت سال دو نہیں بنتے بہت سال اور یہ دمدار وزنس ہے اور دمدار وزنس کون کرتے ہیں دمدار دمدار نہیں کون کرتے ہیں میں آپ کے ایک بات جاتا ہوں بہت سال لوگ بہت سال آنکے کہ میں دو نہیں ہو پا رہی میں نے اس کو بتایا تھا وہ مانا نہیں ہو نہیں رہا ایسی باتیں بولتے ہیں ایک بار کیا ہوا کہ پانڈووں کا ایک ٹیمپ لگا ہوا تھا پانڈووں کا ایک ٹیمپ لگا ہوا تھا اور وہاں پہ ان کو گروہ جی وزنسٹر کا بولتے ہیں وزنسٹر گدہ مارو پانی نکالو ہمیں پیاس لگی ہے وزنسٹر سوچنے لگا کہاں گدہ مارو کیسے پانی نکلے گا وہ تھا کے گدہ دھونے لگا ہے جدر کیسے نکل جائے گا کہاں ماروں کیا کروں ایسے کر کے وہ کچھ بات کرنے لگا کچھ سمیہ ہوا جب کوئی انسر نہیں نکلا اور کیا ہے بھیم کو اٹھایا ان کے گروہ نے بولا بھیم اٹھو گدہ مارو پانی نکالو ہمیں پیاس لگی ہے بھیم نے کچھ نہیں سوچا اٹھایا گدہ اتنی جو سے پٹ گا کہ پانی کی بھواہر آگے پانی کی بھواہر آئی اور بولا گروہ جی پانی پیلو دوست اگر اپنی باجو پہ دم میں بیسوا سے اپنے اوپر اور لگتا ہے کہ ہاں میں کسی بھی کڑیشن کار در سکتا ہوں تو دو بنانا مشکل بات آگیا اٹھاؤ گدہ اور پٹ گو پانی اپنے آپ نکال آئی سہی ہے اس کے بعد آتا تھا ہوں آپ کو اگر آپ کو یہ لگے کہ مجھے اس بجنس پہ سرچز ہونا ہے تو ہمیشہ پینک میں جانے ایڈوکیشن لینی ہے فنکشنوں میں جانے لائف دیکھنی ہے کی ڈائیمنٹ کی لائف ہوتی ہے جیسا بننا چاہتے ہو اس کو دیکھنا پڑے گا دوست یہاں پہ آپ کو سیکھنا پڑے گا اگر آپ نے ایڈوکیشن ہی کٹھا کر لیا جیسے پسانچی کو بدایا آپ لوگ کو پران مت دکھاؤ آپ پہلے ٹریننگ لوگ انہوں نے میرے ٹریننگ لیا کچھ کے بعد لگا دات کمالیا اگر آپ نے ایڈوکیشن ہی کٹھا کر لیا تو آپ کا گیک کونفیڈنس بڑھ جائے گا بلیو لیول بڑھ جائے گا اور جب آپ کا بلیو لیول بڑھ جائے گا تو آپ کے کام کرنے کی سپیڈ بڑھ جائے گا ایسے انڈو تو دوستو آپ سیکھو سیکھنے کے لیے ہمارے پر دشا ٹریننگ ہے آپ ہر تین چین چار مینے کے بعد اپنے آپ کو دشا میں ڈالو ایک مائنڈ کا ورکشاپ ہے اگر آپ اس ورکشاپ میں جاتے ہو تو آپ کا بھی اپریشن ہوتا ہے آپ کی مائنڈ کا اپریشن ہوتا ہے سربیش ہو جاتی ہے آپ کے مائنڈ کی ہم نئی گاڑی دیتے ہیں ٹینٹو کیا ورکشاپ میں جاتے ہیں ورکشاپ میں جاتے ہیں اس کا آپ اگر اس کی کیسے سربیش کرواتے ہو اور یہاں پہ ہمارے دماغ میں ہر روز بہت ساری چیزیں گزتی ہیں بہت ساری نیکٹی چیزیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں بہت ساری پولٹی چیزوں کو دھبا کر رہتی ہیں اگر آپ نے مائنڈ کو ساکھ کر رہے ہیں تو آپ کو ہر تیر چار مہینے کے بعد آپ کو ایک دشاہ مائنڈ پاور ورشاپ میں جانا ہوگا کیا فائے یہ ہر مہینے ہم کوٹرنی کا پلانی کر رہے ہیں بولتے ہیں کہ چاہیے مورت بن جاؤ کوٹر اگر آپ کوٹر ہیں آپ مکھیاں ہیں آپ اپنی پریوار کی دیکھ با کر سکتے ہیں اگر آپ صحیح مکھیاں ہیں تو اپنے پریوار کو صحیح چلا سکتے ہیں اگر آپ صحیح مکھیاں نہیں ہیں تو اپنے پریوار کو نہیں چلا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہاں پہ تین کو چلانا ہے تو آپ کو ایک صحیح لیڈر بننا ہوگا وہ لیڈرشپ آپ کے اندر آئے گی تب ہی آپ بہتر کام کر پا ہوگے تو اس کے لئے آپ کو کوٹرنیگ میں آنا ہوگا آپ آئیں گے سب لوگ ڈینڈ مل جاتے ہیں سب لوگ جاتے ہیں اگر سب لوگ چاہتے ہیں تو سب کو کوٹرینی کرنا پڑے گا کر پائیں گے تو تو آپ سب کو ہر مہینے میں ایک بار کوٹرینی میں جاؤ سمیں کسی کے پاس نہیں ہوگا سمیں نکالا جاتا ہے اگر جندگی میں آگے پڑنا ہے تو آپ کو سمیں نکالنا پڑے گا نکال پائیں گے اس کے بعد ہر فرائیڈے کو آپ کے ہاں پہ جو وکلے ٹرینگ ہوتی ہے آپ اس میں جائیں اگر آپ نیوڈی آیا ہے اور آپ کے پاس زیادہ سمیں نہیں ہی ہے سٹارٹنگ میں آپ فرائیڈے کے دو گھنٹے ٹرینگ میں جائیں سنڈے کے دو گھنٹے آپ آئیو میں جائیں آپ صرف ہفتے کے چار گھنٹے اپنے آپ کو جانے شکر کر رہے ہیں آپ کی زندگی ایٹومیٹک بدونے شکر جائے گی ایک دن میں زندگی نہیں بلتی ایک دن میں بلتی ہے گیا ایک دن میں زندگی نہیں بلتی لیکن اگر آپ فرائیڈے کو جانے لگے آپ سنڈے کو جانے لگے دو دو گھنٹے بھی نکالے لگے گے تو ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ اچھی انکم میں آ جائیں گے اچھی فیم میں آ جائیں گے اس کے بعد آپ کا ٹرین نکلنا بنے آپ شروع دائیں گے ہمارے پاس پاسہ نہیں ہے ہم پاسہ کمانے کے لیے اپنے سمیں بیٹھیں ہیں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس سمیں نہیں ہے تو سمیں کمانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کچھ کر پاتے ہیں کیا سال ہی زندگی ہم ایک ہوتے رہتے ہیں سمیں نہیں ہے سمیں نہیں ہے اور ایک دن ہمارا سمیں کتم ہو جاتا ہے اس کے بعد چھوٹی لیکن زندگی جینے کے لیے دیئے اوپر والے نے کاٹنے کے لیے نہیں زندگی جینے کے لیے دیئے ہیں کیا آپ جینا جاتے ہیں تو دوست اللہ اس کا پلانی کرنا پڑے گا ہمیں کب کتنے پیسے لیچود پڑھنے والی ہے اس کا پلان ہی کرنا پڑے گا آپ اکیلے کما سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ اکیلے نہیں کما سکتے تو اپنی ٹیم بناو اور آپ انہیں پلانی کریں کر پائیں گے دوستو آج ہزار پہ بہت سار ارتمیشنیں ہوئی ہیں اور بھی ہو رہی ہیں اور ابھی تارگیٹ آیا ہو گیا یہ تارگیٹ آیا ہو گیا ہے جسٹ میرے دا کتنے لوگ ابھی تک راہستان جا کے آئے ہوئے ہیں راہستان کی رفتی کتنے لوگوں دیکھی ہوئے ہیں یہاں پہ کم سے پانچ سو لوگ ہے اور پانچ لوگ کے ہاتھ بنے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بہت تھانے لوگوں کو بھی راہستان دیکھنا باقی ہے کیا آپ کو دے میں چاہتے ہو وہاں کی مٹی مٹی کا سونا ہے اگر آپ اس مٹی میں اور ریلے میں آتے ہیں وہاں پی پانی تو ہے نہیں وہاں پی مانو نا بھرو پانی نہیں ہے وہاں پہ ریلے میں آتے ہیں اور کسی چیز کو ریلے سے رگڑا جائے تو پانی سے زیادہ ریلے میں چمک آتی ہے اگر کسی برتن کو پانی سے رگڑتے ہیں تو چمک کم آتی ہے اور اگر ریلے سے رگڑتے ہیں تو چمک ایسی آتی ہے بڑھیا آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو بڑھی گھنگم آتی ہے اور ساتھ میں آپ کو جسر میری کا ٹور فیل میں ہوتا ہے بہت آسان ہے کتنے لوگ ایسے ہیں مرمان بہت آب جانا جھوٹ بولے گا جو جھوٹ بولے گا اس کو کوووو کاٹے گا اور بہر نکل کر لکھتے ہیں کوووہ سیدھا سر میں ہی کاتتا ہے صحیح ہے ابھی کسی لوگ ایسے ہیں جو مرمان بہت آڑک آسان سب بولیں گے کہ اینیہ کنیشن جسر میرے کا ٹارکٹو نکال کے نکال کے نکال گی ہاں ہاں نرو جی ڈھوٹو کچھلوں جی سب لوگ یہ سارے بھی ماندار لوگ ہیں اور یہ سارے لوگ کر کے دکھائیں گے کیونکہ آج تک میں نے اپنے آپ کو پہلے بھی ایک کہانی شنائی تھی یاد آگی آپ کی دمداری پہ تو پھر سنا دوں آپ کو ایسے ٹائم اجازت نہیں دے رہا پھر بھی میں آپ کو سنائی دیتا ہوں کتنے لوگ اچھوں گے ایسٹوری شننے کے کہانی شننے کے ارے بہ 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 سارے لوگ بیلنس ایک بار کیا ایک حریانے کا نرکہ آرمی کے بردی ہو گیا کیا ہو گیا ہریانے کا نرکہ آگی پڑھتی ہو گیا اور ہریانے والے دو دہی بھوسرا کھاتے ہیں ہی کھاتے ہیں کیونکہ ہم جاڑا جان رکھتے ہیں وہاں پہ پہنسیت کوب رکھتے ہیں تو ہمارا جاڑا تر کھانا ہو ہی ہوتا ہے ہمارا برگر کیا ہوتا ہے آج کل برگر یہاں سے کھاتے لوگ لیکن ہمارا برگر کیا ہوتا ہے کی باسی روٹی چھو سبے کی پکی ہوئی ہے شام کا روٹی چال بجے اور پھر خون سرا مکھن ڈگا کے لے پیٹھ کے دونی چین ڈال کو لگے دو وہ ہی ہمارا برگر ہوگا ہے ہریانے والے لوگ پڑے عزیب ہوتے ہیں ایک بار کیا ہوا کہ ہریانے کا لڑکہ بندہ پہ پہ پیٹے کو کوٹ رہا تھا وہاں پہ پیٹائی ہمارے ہاں کوٹتے ہیں بلیو لے بہتا ہے ہمارے ریڈے والے ہونگا ایک بار کیا ہوا ہے کوٹ رہا تھا تو دوسرے بھائی تو کوتا ہے بھائی بیٹے کے کیوں کوٹ رہا ہے بولا یا کل اس کا لڈٹ ہے اور کل مجھے یہاں سے چہر سے بار جانے تو بیے پہل سے بتا ہے پھر رسلے بلیو لے بہتا ہے تو کیا ہے یہ لڑکہ فوج میں مرتی ہو گیا اور ماں نے بولا کہ لڑکے کو کھی نہیں مر رہا ہوگا آدمی میں آپ جاؤ بیٹے کو کھی دے کیا ہو یہ آپ کی دمدالی سوال داروں میں سنا جاتے ہیں نا تو بولا کہ اس کو کھی دے کیا بیٹے کو اب ایک جو تاؤ داؤ اس کو بڑا سٹ این میں کھی ڈال کے اور پگڑا دیا جا بیٹے کو کھی دے کیا اور تاؤ چڑھا ٹرین میں ٹرین میں بیٹ گیا اب کھانے پینے چیزیں پہلوں میں رکھے گا نہیں ہم تو بہت شک مانتے ہیں ٹھیک ہو ہم تو لیچے رکھتے نہیں اب کہا کہ اس نے کہا میں کہاں رکھوں کہاں رکھوں ٹرین میں کہیں جگہاں ملی دی تو ایک لاز سی چین لڑک رہی دی تاؤ نے اس کے ساتھ باند دی جو تین تاؤ اس کے ساتھ باند دیا اور جیسے ٹرین باند کے لڑک رکھایا اور پھوٹنی میں شوگر کے ٹرین باند ہوگی وہ آرکی پھارے توڑے ہوئے آئے چین کس میں کھیجا چین کس میں کھیجا وہ چار پانچ لوگ آگے کسی بیٹھے بولا اس تاؤ نے کیجا بولا تاؤ کو اپنے چین کھیج دیا بولتا ہے نہیں میندوری کیجا بولتا ہے خی کا ٹرین کس کا ہے کہ ٹرین کس کا ہے بولتا ہے تو میرا ہے تو برا اپنی اس کے ساتھ باندہ اور ٹرین رکھ گئی تاؤ بڑا احسری ہوگا پھر یہ ایسے کیسے ہو گیا تاؤ نے کیا بولتا جانے جاؤگے تاؤ بولتا ہے کہ خی میں طاقت ہے یہ تو میں مانتا ہوں تاؤ میں چانتا ہوں لیکن اتنی تاؤگت ہے کہ ٹرین کو بھی روگ دی کہ آج میں پہلی بڑھ دے یہ تو میں نے پہلی بڑھ دے گا اور دوست تیم تم میری دلپاسی کی سنگھ کی ٹیم میں دمدارتا ہوگی ہوگی آدھ آر انڈیا میں ٹیم ہے ادھر ہزار سیزار لوگ کام کر رہے ہیں جس بھی سٹیپے چڑھتا ہوں میں جا کے دیکھتا ہوں وہ ایک سے دمدار لوگ پر ٹیم میں ہیں لیکن دمدار لوگ پر ٹیم میں ہیں تو میں پہلے جانتا ہوں اتنے دمدار ٹیم میں ہیں یہ پہلی بڑھ دے گا دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں میں بہت پراؤن کرتا ہوں جم شیطپور کی ٹیم پر آپ لوگ بھلے بولیں اور ہاں بولیں لیکن ہم ابھی سے اس کو ڈائمنڈ اگلی بولتے ہیں اس کو ڈائمنڈ اگلی بولتے ہیں آپ کو خود پر بلین ہے یا نہیں مجھے دینڈ بیٹھا ہے اتنے دینڈ بیٹھ رہے ہیں کہ دیش کے کسی بھی کونے میں جائیں گے تو پوچھیں کہ جم شیطپور کیا ہے مجھے دینڈ بیٹھا ہے کسی نے بولا گیا کبھی نہیں بولا لیکن میں بولتا ہوں کہ میرا سسٹم بولتا ہے جیسا میرا سسٹم بولتا ہے اگر آپ پیسہ کر لو تو دو لاکھ مہینہ نہیں دو لاکھ ہپتہ آپ کما سکتے ہیں دو لاکھ ہپتہ ہے کیوں بولا جاتا ہے کہ انسان کے اندر طاقت کی کمینی ہوتی وزشواس کی کمینی ہوتی کسی کمی ہوتی ہے وزشواس کی کمی ہوتی ہے انوان کے اندر بھی طاقت کی کمینی تھی خلی اس کو وزشواس دلانا پڑا اس کو چکھنا پڑا وہ ہوا میں اُٹھ کے بھی آ گیا اور اس کو پہاڑ کی بات کروں تو وہ پہاڑ اُٹھانے کے بارے میں نہیں جانتا تھا لیکن اسے پہاڑ بھی اُٹھا تھا اس کے اندر کتنی طاقت ہیں اس کو نہیں معلوم لیکن اس کو یاد نہ دیکھنے بعد اگر یہ پہاڑ تھا سکتا ہے اور جب شہد پر لوگوں کو اگر میں نے یہ بتا دیا کہ آپ یہاں سے ٹائممنٹ بان سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک لیند لگا کے دائم لپنے والے ہیں لیند لگا کے دائم لپنے والے ہیں بس خود پہ وشواس کرنا گبرانہ نہیں ہمارے دیش میں لوگوں کی کمی ہے یہ بیجنس کیسے ہیں لوگوں کا ہے تو ہمارے دیش میں لوگوں کی کمی ہے گیا یہاں آپ نے گھوبرانہ نہیں یہاں تو ایک ہی کام کرنا آیا تو بیٹھنے تو آیا تو بیٹھنے تو بس ایک ہی کام کرتے جاؤ آیا تو بیٹھنے تو نیچ کرتے جاؤ آپ کب ڈیمیڈ بن جائے گے پسا بھی نہیں چلے گا بس ایک ہی گام ہے پیچھے بھر کے نیجے گنا اور دماغ نہیں لگا کیا یہ دو کمیٹمنٹ کر کے کرنا جاتے ہو کر سکتے ہو اپنے آپ سے کر لو میرے کو بتاؤ کہ تو ہو سکتا ہے آپ بھول جاؤ لیکن اپنے آپ سے مرمیڈ کر لو کہ کبھی پیچھے میں نہیں مرکے دے لوں گا اور کبھی بھی دولوں گا جی دکھا رہوں گا لگتار کروں گا اگر انتر پاس سکتا ہے تو آپ سب دیمیڈ بن سکتے ہیں سارے لوگ دیمیڈ بن سکتے ہیں آٹھ لاکھ مہین نے کمانے کا بھیجیس ہے کتنا کمانے کا آٹھ لاکھ مہین نے کمانے کا بھیجیس ہے لوگا بھلیپ کرنا پڑے گا سپھ اپنا سا بھلیپ میں آپ اور سکتا ہوں شادشتی سے مجھل سے آپ اور سا سنو میں آئے گا بہنڈ ہو جیتی ہے کس کس کی بھیج اور آئے کدھ دو دیتی ہیں کس کس کی بھیج آئی اور سامکر دو دے کی جلیتی ہے آپ نے تو بھولہ بھیج دو دے کی تکی آپ کی بھیج کبھی آئی اور آئے دو دے کی جلیتی ایسا کبھی نیب ہوا بھینٹ دو دیتی لی ہے لکھارنا پڑتا ہے چاہتے ہیں لکھارنا پڑتا ہے بھول لکھارنا پڑتا ہے آپ کے گھر میں ایک ایسے ہی باتیں کس سے کرتے ہیں اپنے سے تو کرتے ہیں کوئی رستے میں گھلی میں کوئی گھڑا گھڑا بھول کے چل رہا ہو یا کوئی بولا ہو اس کو بولتے ہیں بھائی صاحب بھائی آٹھ کے عدود دیتی ہیں ہم کس کو بولتے ہیں آپ نے ہوتے بولتے ہیں جو اپنے پہنجان گیاں تو بھائی صاحب آپ کا رلیشن رلیشن میں آپ کا رلیٹی آپ کا فرینڈ آپ کے گھر میں آگیا آپ بھولتا بھیک اگر ریواز کر بھولا پھینز رایا ہوں بھولا اچھا بھولا آٹھ ایڈہ تو دیتی ہے اگر وہ اکڑ جائے آپ کی آنٹوں گھڑے نہیں اگر ہی پتا نہیں ہریاں نے پکا کر دیں ہے نا تو بولتا بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک بیس آٹھ سکتا ہے بیس ہو سکتی ہے اگر اس بندے کو بلیو دلانا ہو تو کیا کرنا پڑے گا اسی سے نکالنا پڑے گا اسی سے نکالنا پڑتا ہے تو اس کو بولتا ہے بھائی ساعت آپ دودھ نکالو اب اس بھائی ساعت کو دودھ نکالنا نہیں آتا پہلے تو وہ بیٹھنے سے ڈرے گا جو دودھ نکال لیتا ہے وہ تو جھٹکے سے کہا ہے تب کی مارتا ہے اور بیٹھنے دودھ نکالتا ہے اور جس نے کبھی دودھ نہیں نکال رہا وہ تو ہی ڈرتا ہے کونسی راپ میرے موہرے پڑھنے والی ہے ڈرتا ہے ڈرتا ہے تو پہلے تو ڈرے گا کوششن کرے گا مارے گی تو نہیں کیا کروں کیسے کروں بیٹھوں گا کیسے کیسے پکڑنا ہے کیسے کیا کرنا ہے وہ ساری باتیں پوچھے گا ایسا ہوتا ہے تو کیا ہے کہ بندہ آپ کی گھر میں آیا اور سوئی بول دیا کہ دودھ نہیں دیتی آشنیٹر تو اس کو پہلے کیا کرنا پڑے گا سکھانا پڑے گا سکھانا پڑے گا پہلے اس کو سکھانا پڑے گا کہ ایسے دودھ نکلتا ہے کیا پہلے دن میں آشنیٹر نکال دے گا پہلے دن میں ہو سکتا ہے وہ ایک پاو نکال دے گا تھوڑا مطا نکالے یا کھانی پگرنک سکھے پھر دن میں آشنیٹر اور سکھانا پڑے گا وہ سکتا ہے ایک پاو نکال دے پھر سکھانا پڑے گا وہ سکتا ہے آدھا لیٹر نکال دے پھر سکھانا پڑے گا وہ سکتا ہے لیٹر نکال دے پھر سکھانا پڑے گا وہ سکتا ہے ایک دو لیٹر نکال دے اور سکھانا پڑے گا پانچ لیٹر نکال دے اور سکھانا پڑے گا کہ پورے کا پورا آٹھ کا آٹھ نہیں چھوڑ دے گا yes and no وہ کب نہیں چھوڑے گا جب وہ شیخ زائے گا کب نکالے گا جب وہ شیخ زائے گا اور دوست یہ سیف جو آٹھ لاکھ مہینہ کمانے کی بحث ہے اس کو جتنا شیخ ہوگے جتنا شیخ ہوگے اور جتنا شیخ زائے گے پورے کا پورا آٹھ کا آٹھ نکال دوگے آٹھ آٹھ نکال دوگے موسیقی 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 اس کا ٹور ہے اپنا دیر تو اس دن سے یہ بول ہے کس دن یہ تارگیٹ پورا ہو اور اپنی پہنم کے ساتھ میں بھی پہنچ جاتا ہوں ریلی میں بہت سائے لوگ ہوتا ہے جن کا سپن ہی رہ جاتا ہے وہ تو بھی پہنچ نہیں جا کے آتے ہیں ایسا ہوتا ہے ہم انتے لوگ بھر میں بیٹھے ہیں انکلوڈنگ میں بھی ابھی تک ہم اگر نہیں جا کے آ پائے تو ایسے ہمارے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جو اپنا سپنا پورا نہیں کر پائیں گے لیکن سیپ شاپ ہمارا یہ سب سے بڑا سپنا پورا کروانے جا رہی ہے اگر آپ جل سے تارگیٹ کو کرتے ہو جشن میں کو کر لیتے ہو تو یوروک کا تارگیٹ اٹھ میں پورا جائے گا اور جب یوروک کا گھن گیا ہوگے تو آپ کو اپنے اوپر ایک بہت بڑا فلنگ آئے گا آپ کو پراؤڈ ہوگا اپنے ہاپ کے اوپر اور رگے گا تھانکس گوڑ آپ نے مجھے ایسا سسٹم دیا جس کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا تارگیٹ بڑا ہوا جو تو اچھا نہ کہ آپ لوگ کے بیچ میں آگے بہت اچھا کام سے ابھی تک اچھا میں good feel کرنا ہوں اور کل تک میں بھی اور بھی آپ کے بیچ میں ہوں اور اور کل آپ کو ملیں گے پھر سے ملیں گے میری طرح سے اگر کسی کو یہ لگا ہوا کہ اندرپال جی کو یہ بات ایسی بولی ہے یہ مجھے اچھی نہیں لگی کوئی میری بات اگر آپ کو اچھی نہ لگی ہو تو اس کو اگر تین بار اپنے دماغ میں ڈلٹ 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 بہتے ہیں تو وہ بات اکتم ہو جائے اگر میری کوئی ایک بات آپ کو اچھی لگے کوپی کرنا آپ ڈیمنٹ ڈیونٹ بن جائیں میں تو سید مہتا ہے all the way thank you and good time thank you very much